السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی پیارا واقعہ لے کر آئے ہیں آئیے واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں یعنی کہ گھنٹے والے بٹن کو ضرور دبا دیں آئیے اب واقعہ کی شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وارک و سلم صلات و السلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اب بات شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو تو تم اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جو کچھ جمع رکھتے ہو میں ان سب کی تمہیں خبر دے دوں ان سب کی میں تمہیں خبر دے دوں تم سب میرے سامنے ان کاچ کی بوتلوں کے مانند ہو ان کاچ کی بوتلوں کے مانند ہو جن کا واہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کے اندر ہو وہ بھی نظر آتا ہے یہ کس نے فرمایا سرکار غوث عظم نے انسانوں سے کہا کہ آپ میرے سامنے ایسے ہو کہ جیسے کانچ کی بوتل ہوتی ہے اس کانچ کی بوتل کے اندر بھی نظر آتا ہے باہر بھی نظر آتا ہے یہ کس نے فرمایا سرکار غوث عظم نے سرکار غوث عظم کو اتنا علم تھا میرے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اتنا علم تھا سرکار غوث عظم نے فرمایا جو اپنے گھروں میں کھاتے ہو میں بو بھی بتا سکتا ہوں جو اپنے گھروں میں تم جمع کر کے رکھتے ہو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں تم میرے سامنے کانچ کی بوتلوں کے مانند ہو سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم تھا میرے سرکار غوث آزم کو میرے سرکار کی شان دیکھو کیا ہے سرکار غوث آزم کی دوستو اب ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ واقعہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سسکراب کر لیں یعنی کہ گھنٹے والے بٹن کو ضرور دبا